بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو توشا خانہ میں شریف فیملی سیاست دانوں جرنیلوں کے کارناموں کی طویل لسٹیں سریان پر آگئی آج عرش شریف کی روح کو بڑا سکون ملا ہوگا کیونکہ انہوں نے کہا تھا سب کا مال پبلی کیا جائے چاہے وہ اداروں کا ہے یا سیاست دانوں کا ہے عمران خان کو اس جال میں پھنسا کر ناہل کروانے والے آج بری طرح اپنے ہی جال میں پھنس گئے سپریم کورٹ کے حکم پر چار سو چھالی صفات کی یہ طویل ریپورٹ ان لوگوں نے پبلی کیا اس سے پہلے کہا جاتا رہا کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ سیکیورٹی اور بہت سے معاملات کا خش ہے اس ریپورٹ میں جن جرنیلوں نے رولکس گھڑیاں اور مہنگی گھڑیاں لیاں اور بہت سے چیزیں لیاں اس کے علاوہ نون لیک مریم نواز مریم اورنگ زیب زرداری خاندان گلانی خاندان نے جس طرح بے درتی اور بے رحمی سے لوٹا ہے تین نے توشہ خانہ کیس سے ایسی ایسی چیزیں لیاں اگر وہ پبلی کھوج ہیں تو پورے ملک میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا اللہ نے عمران خان کو سرکرو کر دیا کیونکہ ان کے گرفتاری یہ تو توشہ خانہ میں کروانا چاہتے تھے اور گھڑی چور کے نعرے مریم بلاند کرتی تھی اور اب مریم خود گھڑی چور بن گئی اور اب سب سے پہلے اس کی گرفتاری ہونی چاہیے اور ان سب لوگوں نے جو جو چیزیں لی وجہ ہیں مریم نواز نے ایک گھڑی لی جس کی دو کروڑ مالیہ تھی اس کو دس لاکھ کا کہہ کر اس کا پنتالیس ہزار دیا اس کے بعد نواز شریف کا بیٹا جس کی برطانوی شہریت ہے حسین نواز نے بہت سی چیزیں لی اور کہا مجھ پر تو پاکستانی قنون لاغوی نہیں ہوتا اس کے بعد جنرل علی عباس جنرل شفقت اسکر جنرل اختر جمیل جنرل ریحان جنرل اجمل اقباد سمیت دے کر لوگوں نے توشہ کھانے سے گھڑی ہیں صحافیوں نے بھی لی اور محسن نکوی نگران وزیریالہ نے بھی گھڑی لی اس کے بعد رانہ جواد جیو نیوز ڈریکٹر بھی لے کر گیا اس کے علاوہ وزراء اور صحافی جنرل نے مہنکی مہنکی گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں وہ چند ہزار روپوں میں توشہ کھانے سے لی مریم اورنگ زیب جو صبح شام گھڑی گھڑی کہتی رہے وہ بھی گھڑی لے گئی نواز شریف اور مریم نواز نے تو جیم کے ڈبے بھی اٹھا کر لے گئے نواز شریف نے کلین چار سو ملیا اور پرفیوم کی بوتل تک لے گیا اور احسن اقبال اپنی بیوی سمیت رولکس گھڑیاں لے گیا شہباز شریف توشہ کھانے سے شہہ جیم بھٹان تک لے گیا یوسف رضا کلانی کے خاندان نے جو کچھ لوٹا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے یکم دسمبر 2014 کو شہباز شریف کو تین کتابوں کا طور ملا وہ کتابیں نہیں لے کر گئے بلکہ کہتے ہیں مال دو مجھے بس اور اس آگڈار کالین چار سو روپے میں اور بہت سے تہائف کی قیمت ابھی ادا نہیں کی اور نواز شریف مرسیڈیز بینز گاڑی لے کر گیا جو آپ نہیں لے جا سکتے اور ہیر ریموور کریم تک کو نہ چھوڑا جسموں سے بال اتارنے کے لئے وہ بھی لے گئے اور اب شہزیب خانزادہ جیو کے اس ڈائریکٹر پر پروگرام کر سکے گیا کیونکہ اس نے دوستو توشہ خانہ پر عمران خان پر پروگرام کی اور شہباز شریف چائے کی پتی جیم شہد تک لے گیا زرداری خاندان نے تو اتنا لوٹا کہ آسوہ زرداری نے اکسی کاف تک نہ چھوڑا سب سے بڑا کام خواجہ آصف نے کیا ہے جو بیڈ شیٹ تک لے گیا کیا ان سب کی اوقات ہے یا جو عمران خان پر بات کرتے ہیں اللہ نے ان سب کو مکمل طور پر بے نکاب کر دیا اصل میں یہ کام عزر صدیق ایڈوکیٹ نے کیا اور انہوں نے بہت محنت کیا اور پٹیشن درج کی کہ 1947 سے اب تک ریکارڈ شائع کیا جائے ابھی تک یہ پورا ریکارڈ نہیں آیا شاید کھاکانہ پاسی اور ان کے بیٹے بھی گھڑیاں لے کر گئے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کریں